السلام علیکم دیور ویورٹ سمیت کا تو آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ٹاکھ ہوں گے آج ہم لوگ بنائیں گے اجری گائے کے اجری جو بیسٹ ہیں میدے کے لیے جن کو میدے کی تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ہے ضرور پکائیں اور کھائیں ڈاکٹر کے میٹیسن مقاعدہ سے آپ لوگ بچ جائیں گے بہت ہی یمی اٹھو اسی ریسپی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اسی ریسپی کی طرف جائیں گے جانے سے پہلے یہ ہی رکویسٹ کروں گی میرے چیلنگ کو سبسکرائب ویورٹ لائک اور شیئر ضرور کیجئے دیکھیں آپ لوگ جب اسے دوئیں گے تو آپ بلکل بھی چھوڑی کے ساتھ انہیں نہیں چھیڑیں گے زیادہ آپ لوگ اسے اس کے جو کترہ پن ہے اسے رہنے دیں تو یہ میدے کے لیے بہت ہی بیسٹ ہیں now we go with سیسپی اسم نائے رحمانی رحم یہاں پہ ہم لوگوں نے تین بڑے چھمچ گی لیے ہیں آپ لوگ اوئل بھی لے سکتے ہیں اس درمیانی آنج ہم لوگ اسٹارٹ میں رکھیں گے شروع میں یہ گی گرم ہو گئی اب اس میں ہم لوگ پانچ درمیانی پیاز اس میں شامل کر دیں گے درمیانی سائب اور سال سال میں تین پانی کی چمچ لسن ادرک پیسٹ بھی آپ لوگ شامل کر سکتے ہیں میں اسے باریک باریک چھوڑ پھئی یہ دونوں ہم لوگوں نے شامل کر دیں ہن کو سرس ہم لوگ پانچ منٹ فرائی کریں گے یہ ہو گئے پانچ منٹ پوریں اب اس میں ہم لوگ تین کلو گائے کی اجری شامل کریں گے آئے کی اجری کو ہم لوگوں نے اچھی طرح نمک کے ساتھ دوئے ہیں نمک وانے پانی کے ساتھ اسے ہم لوگ دس منٹ کے لیے دکن کے بغیر کوک پھریں گے پھر دس منٹ دکن رکھ کے کوک کریں گے یہ رویورز دس منٹ پورے ہو گئے اب اس کی دکن ہم لوگ رکھ دیں گے اور دس منٹ کوک کریں گے یہ رویورز یہ دس منٹ پورے ہو گئے اب ہم لوگ دکن اٹھا دیں گے اب اس میں خوشک مسالہ ہم لوگ ڈالیں گے ایک کانے کی چمچ لکس مسالہ ایک چھائی کی چمچ بونی ہوئی پسی ہوئی زیرہ ایک چھتہ چھائی کی چمچ خوشک دنیا پسی ہوئی ایک چھائی کی چمچ کلونجی ایک چھائی کی چمچ سابت دنیا ایک چھائی کی چمچ پسی ہوئی کالی میرچ تین ٹکرے دار چینی کے اور نو تیسیز لونگ کے یہ سب اس میں ہم لوگ شامل کر دیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں پانچ لال میرچ ہم لوگ پسکلاز میرچ اس میں شامل کر دیں گے پانچ کھانے کی چمچ ٹماتر پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے دو کانے کی چمچ چیلی سوس دو کانے کی چمچ چیلی سوس دو کانے کی چمچ اور ایک کانے کی چمچ ونیگر سرکا ہم لوگ اس میں شامل کر دیں گے ان سب کو بچی طرح میس کر دیں گے اس کی ٹکن رکھ دیں گے دوبارہ اور دس منٹ کے لئے دوبارہ اسے کھک کریں گے نمک اس وجہ سے میں نے شامل نہیں کی کیونکہ ہم لوگوں نے نمک والے پانی کے ساتھ اسے دوئے تھے تو میں یہ ہم لوگ اتنی ہی نمک لیتے ہیں تو اس وجہ سے میں زیادہ اس میں نہیں ڈالوں گے ایکسٹرا تو آپ لوگ ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ نمک لیتے ہیں تو آپ اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو دیکھاzer کی ہے تو آپ ٹ راکھن را کس کھک کریں گے تو آپ کو تک ملک گا چار کپ پانی شامل کریں گے اور آنچ ہم لوگ میڈیم الکی آنچ پھرکیں گے اسے اور اس کی ڈککن رکھ دیں گے اور اسے ہم لوگ ابھی ڈیٹھ گھنٹے تک کک کریں گے ڈیٹھ گھنٹے کے بیچ آپ اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں جب تک یہ پک جائیں گے ڈیٹھ گھنٹے پورے ہو گئے یہ دیکھیں اس کا پانی بھی ٹوڑا سا رہ گئے کتنا زیادہ پانی نہیں رہی ڈیٹھ گھنٹے پانی رہ گئے تو کتنا گھڑ لکھ ہے اب ہم لوگ آنچ بند کر دیں گے اور اسے سرف کریں گے یہ دیکھیں گرم گرم جو ہی تیار ہے گہت ہی یمی انٹیسٹیز کے ٹیسٹ بہت ہی بڑابر ہے یہ نہ زیادہ چٹ پٹے بہت ہی زیادہ چٹ پٹے ہیں اور نہ ہی بلکل ہلکہ بلکل درمیانہ اور اچھے ٹیسٹ کے ساتھ ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کمنٹس میں نبخو سارے خیال رکھیں نیکس ویڈیو تک اللہ